کافروں کا خیال ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے بلا کہ کیوں نہیں وربی لتبع سننا سم لتنبعن بما عملتن وذالک علی اللہ یسیر کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں اللہ کی قسم تمہیں ضرور بھی ضرور اٹھایا جائے گا پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی تمہیں خبر دی جائے گی اور یہ کام اللہ پر انتہائی آسان ہے قرب قیامت پھر ہمیں اس بات پر بھی پختہ یقین ہونا چاہیے کہ جس دن ہمیں اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونا ہے وہ انتہائی قریب ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ تعرج الملائکة والروہ الیہی فی یوم امکان مقدارہ خمسین الفسن اللہ تبارک و تعالی نے سورہ المعارج کے اندر رشاد فرمایا کہ جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے پس آپ اچھی طرح صبر کریں فس بر صبران جمیلہ آپ اچھی طرح صبر کریں کیوں؟ کیونکہ انہم یارونہ بعیدہ بے شک یہ اس کو دور سمجھ رہے ہیں یہ لوگ قیامت کو یہ مشرقین مکہ یہ قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں اور وَنَا رَاهُ قَرِبَا اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں اس قیامت کو ہم تو قریب ہی دیکھتے ہیں لیکن یہ مشرقین مکہ یہ اس کو دور سمجھ رہے ہیں جس کی طرف اور حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِسْتُ اَنَا وَالسَّعَةُ كَهَا تَعِنِي وَذَمَّ السَّبَّاوَتَ وَالْوُسْتَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر کے فرمایا میں اور قیامت میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں اس حدیث کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی اوہ نبی نہیں آئے گا بلکہ میرے بعد قیامت ہی آئے گی جیسا کہ انگشت شہادت کے بعد درمیانی والی انگلی ہی ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی انگلی نہیں ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے قیامت کب آئے گی قیامت کا وقت صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مقدس سور نازیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع پذیر ہونے کا وقت کونسا ہے اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامت کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق ہے اس کے علم کی انتہا تو آپ کے رب کی جانب ہے آپ تو صرف درانے والے ہیں ان لوگوں کو جو اس سے ڈرتے ہیں جو اس قیامت سے ڈرتے ہیں جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے اس قیامت کو دیکھ لیں گے تو انہیں احسان لگے گا جیسے وہ صرف دن کا آخری حصہ اور اول یا پھر اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں اور حدیث جبرائیل میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایمان اسلام اور احسان کے متعلق سوالات کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے قیامت کے متعلق بتائیں جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے قیامت کے متعلق بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے یعنی قیامت کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا علامات قیامت جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ قیامت کے قیام کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے البتہ اس کی کئی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں لہٰذا ہم قیامت کی کچھ نشانیاں ذکر کرتے ہیں جس سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہم غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں اور قیامت کے اچانک وقوع سے پہلے سچی توبہ کر لیں علماء نے قیامت کی نشانیوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے چھوٹی اور بڑی بڑی نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے کچھ عرصہ قبل واقع ہوں گی مثلا دجال کا آنا امام مہندی کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور ان کا دجال کو قتل کرنا یاجوج ماجوج اور دابت الارض یعنی زمین کے ایک مخصوص جانور کا ظاہر ہونا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وغیرہ اور چھوٹی نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو بڑی نشانیوں کی نسبت چھوٹی ہیں اور ان کا ظہور بڑی نشانیوں سے قبل ہونا ہے مثلا علم کا اٹھایا جانا جہالت کا فیل جانا اور جاہلوں کا بڑے بڑے عہدو تک پہنچنا آلات موسیقی کا بکسرت مروض ہونا سرعام اور بکسرت شراب نوسی کرنا لمبی لمبی عمارتیں بنانا مسراجد کے نقص و نگار میں مبالغہ کرنا بچوں کا حکومت کرنا اس امت کے آخری لوگوں کا اس کے پہلے لوگوں پر لانت بھیجنا اور قتل و غارتگری کا عام ہونا وغیرہ بعض علامات قیامت کے بارے میں حدیث جبرائیل میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں یہ جواب دیا کہ مل مسئول عن بیعالم من السائلی جس سے اس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا تو انہوں نے کہا مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ ایک لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے آؤ تو یہ دیکھے کہ ننگے پاؤں چلنے والے ننگے جسموں والے فقرہ اور بکریوں کے چرواہے تعمیر میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک روایت میں ہے کہ جب ایک لونڈی اپنے آقا کو جنم دے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی اور جب ننگے جسموں والے ننگے پاؤں چلنے والے لوگوں کے سردار بن جائیں گے تو یہ بھی ان کی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی اور لونڈی اپنے آقا اپنے مالکہ کو جنم دے گی کہ متعلق کئی اقوال ہیں وقی کہتے ہیں کہ لونڈی کا اپنی مالکہ یا اپنے آقا کو جنم دینے سے مراد یہ ہے کہ عجمی عربوں کو جنم دیں نمبر دو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لونڈیوں کے مالک اپنی لونڈیوں کو بیچیں گے پھر ہو سکتا ہے کہ خود ان کی اولاد ہی انہیں خرید لے اور انہیں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ ان کی مائے ہیں تو اس طرح وہ اولاد ان کی آقا بن جائے گی یوں گویا کہ انہوں نے اپنے آقاوں کو جنم دیا اور تیسرا قول یہ ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد عقوق الوالدین عقوق الوالدین والدین کی نافرمانی ہے یعنی بیٹا اپنی بیٹا اپنی ماں سے وہ سلوک کرے گا جیسا کہ آقا اپنی لونڈی سے کرتا ہے اور چوتھا قول موجودہ دور میں بہت سے کافر اپنی نوکرانیوں کے ذریعے ٹیسٹ ٹیوب بے بھی حاصل کرتے ہیں یہ تلد ال امہ رب تحا کا حقیقی معنی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت کو حمل کی حالت میں قیدی بنایا جائے گا یا اس حالت میں کہ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا جیسا کہ اندلس میں ہوا پھر ان دونوں کو جدہ جدہ کر دیا جائے گا پھر وہ بچہ جب جوان ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے لعلمی میں شابی کر لے یہ آخری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے عین مطابق ہے کہ ازا ولدت الامت وعبا لہا جب ایک لونڈی اپنے خابند کو جنم دے گی مزید علامات قیامت اب مزید علامات قیامت بھی سمات فرمائیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو بڑی جماعت باہم قتال کریں گی اور ان کے مابین بہت بڑی جنگ ہوگی حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا وہ بڑی جماعتوں سے مراد دو بڑی جماعتوں سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعتیں ہیں جن کے درمیان صفین میں جنگ ہوئی اور تیس کے قریب دجال آئیں گے جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا نعوذ باللہ وہ اللہ کا رسول ہے اور نمبر تین علم اٹھا لیا جائے گا علم صف نام کرے جائے گا اور اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اور نمبر چار زلزلے زیادہ آئیں گے اور نمبر پانچ وقت متقارب ہو جائے گا یعنی تقارب سے مراد یہ ہے کہ لوگوں لوگوں میں بگار جلدی پھیلنے لگے گا مثلا جس بگار اور خرابی کے پھیلنے میں پہلے ایک سال لگتا تھا قیامت کے قریب وہ خرابی ایک ماہ میں پھیل جائے گی اور جس کے پھیلنے پر ایک ماہ لگتا تھا قیامت کے قریب چند گھریوں میں پھیل جائے گی جیسا کہ آج کل میڈیا یا میڈیا اتنی ترقی کر چکا ہے کہ گھر گھر میں دنیا بھر کے ٹی وی چینلوں تک رسائی ممکن ہو چکی ہے اور ان کے ذریعے پل پل کی خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اس کا دوسرا فہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقت تنگ ہو جائے گا اور اس کی برکت ختم ہو جائے گی اور نمبر چھے فتنوں کا ظہور ہوگا نمبر ساتھ قتل عام ہو جائے گا یہ علامت یہ علامت اثر حاضر میں موجود ہے چنانچہ بنی آدم خاص طور پر مسلمانوں کا خون اس قدر ارضاں ہے کہ پانی کی طرح بہرہا ہے افغانستان فلسطین کشمیر اور عراق وغیرہ اس کی زندہ میں صالح ہیں واللہ المستعان نمبر آچ مال بہت زیادہ ہو جائے گا حتیٰ کہ صاحب مال صدقہ دینے کی خاطر مستحقی تلاس میں سر گرنا ہوگا پھر جب کسی کو صدقہ پیش کرے گا تو وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں نمبر نو لوگ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فقر کریں گے نمبر دس ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر سے گزرے گا تو کہے گا کاس میں اس کی جگہ پر ہوتا نمبر گیارہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور جب ایسا ہوگا اور تمام لوگ اسے دیکھ لیں گے تو وہ سب ایمان لے آئیں گے لیکن یہ وہ وقت ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا ينفع نفسا ایمانوها لم تكن امنت من قبل او کسبت فی ایمانیہ خبیرا اس وقت کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما ایامت ضرور بھی ضرور قائم ہوگی اور اس کی شدت اور ہولناکی کی وجہ سے اس وقت دو آدمی ایک کپلا کھول چکے ہوں گے لیکن وہ اس کی خرید و فروض نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی اسے لپیچ سکیں گے اور قیامت یقیناً قائم ہوگی اور اس قدر آناً فارل قائم ہوگی کہ اس وقت ایک آدمی اپنی دودھ دینے والی اوٹنی کا دودھ نکال چکا ہوگا لیکن اسے اس کو پینے کی محلت نہیں ملے گی اور ایک آدمی اپنے ہوز کوسر پر اپنے ہوز کو پلستر کر چکا ہوگا لیکن وہ اس سے پانی نہیں پلا سکے گا اور ایک آدمی اپنا لقمہ اپنے موہ کی طرف اٹھا چکا ہوگا لیکن وہ اسے کھا نہیں سکے گا اسی طرح آگ کا نکلنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سرزمین حجاج سے ایک آگ نمودار ہوگی جس سے بسرا میں جس سے بسرا یعنی ملک شام میں ایک شہر کا نام ہے اوٹوں کی گردنیں چمک اٹھیں گی اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے امام قرطبی اور دیگر کئی علماء سے نقل کیا ہے کہ یہ آگ 654 حجری میں مدینہ منورہ کے مشرق سے رنمہ ہوئی تھی اور یہ بہت بڑی آگ تھی جسے مکہ مکرمہ اور بسرا سے دیکھا گیا تھا اسی طرح ربانی علماء کی موت حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی تمہیں علم عطا کرنے کے بعد تم سے اسے ایک دم نہیں چھین لے گا بلکہ علماء کو ان کے علم سمیت عبد کر کے چھین لے گا حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو دینی پیشوہ بنا لیں گے لہٰذا ان سے جب سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتوہ دیں گے یوں وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے یہ علامت بھی دیگر علامات کی طرح اس وقت دیکھی جا سکتی ہے چنانچہ کتاب و سنت کا علم رکھنے والے علماء انتہائی کم ہیں لوگوں نے جاہلوں کو مفتیان عظام کا درجہ دے رکھا ہے جو بغیر علم شرعی کے فتوہ دیے جا رہے ہیں وہ دیا کرتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اور اسی طرح سے امانت داری کا خاتمہ حضرت حضیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو حدیثیں بیان کی ان میں سے ایک تو واقع ہو چکی ہے اور دوسری کے واقع ہونے کا میں انتظار کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک امانت لوگوں کے دلوں کی جرمیں نازل ہوئی پھر قرآن نازل ہوا تو انہوں نے قرآن کا علم بھی حاصل کیا سنت کا بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں فرمایا ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوئے گا تو اس کے دل میں دل سے امانت کو اٹھا لیا جائے گا یوں اور یوں اس کا اثر ہلکے سے داگ کی طرح رہ جائے گا پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے سوئے گا تو باقی ماندہ امانت کو بھی اٹھا لیا جائے گا یہاں تک کہ اس کا اثر اس کا اثر آبلے کی طرح آبلے کی طرح رہ جائے گا جیسا کہ تم کسی انگارے کو اپنے پاؤں پر لڑکاؤ پھر اس سے ایک چھالا سا پڑ جائے اور وہ پھول جائے تو اس کے خشک ہونے کے بعد تم وہاں ایک سخت نشان دیکھتے ہو لیکن وہ اندر سے خالی ہوتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری کو اٹھایا اور اسے اپنے پاؤں پر لڑکایا اس کے بعد فرمایا لوگوں کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ آپس میں خرید و فروخت کریں گے لیکن ان میں کوئی بھی امانتدار نہیں ہوگا حتی کہ کہا جائے گا فلا قبیلے میں ایک آدمی امانتدار ہے یعنی امانتدار لوگ کم ہو جائیں گے اور یہاں تک کہ ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ مضبوط بہت عقل مند اور بہت خوش مزاج ہے لیکن اس کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا حضرت حضیف رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے کہ جب امانت موجود تھی تو میں تم میں سے جس سے چاہتا بلا خوف بلا خوف خیانت خرید و فروخت کر لیتا تھا اگر مسلمان سے لیندین کرتا تو اس کا دین اسے میرا حق لوٹا دینے پر ضرور بھی ضرور مضبور کر دیتا اور اگر وہ نصرانی یا یہودی ہوتا تو اس کا حاکم مجھے میرا حق واپس دلوا دیتا لیکن آج صورتحال مختلف ہے اور امانت ناپید ہے اس لیے میں صرف فلاں فلاں چیدہ چیدہ افراد ہی سے لیندین کر سکتا ہوں اور اسی طرح بدکاری اور شراب نوشی کا عام ہونا ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تلامزہ سے کہا کہ میں آپ کو ایسی حدیث سناتا ہوں جو میرے بعد آپ کو اور کوئی نہیں سنائے گا میں نے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں یہ بھی ہیں کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت زیادہ ہو جائے گی زینہ عام ہو جائے گا اور شراب نوشی کھلے عام ہوگی عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے کہ حد تک حد تک پچاس عورتوں کے لیے ایک ہی شخص ہوگا عورتیں اور اسی طرح عورتوں کی کسرت حضرت ابو موسیٰ آشاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ضرور بھی ضرور ایک وقت ایسا آئے گا جب ایک شخص سونے کا صدقہ لے کر گھومے گا اور وہ کوئی ایسا سخص نہیں پائے گا جو اسے قبول کر لے اور عورتوں کی کسرت اور مردوں کی قلت کی وجہ سے حالت یہ ہو جائے گی کہ چالیس عورتیں ایک ہی مرد کی پناہ لینے کے لیے اس کے تابع ہوں گی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مرد جنگوں میں قتل ہو جائیں گے اور ان کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی لہٰذا وہ مل کر ایک سخص کے پاس آئیں گی تاکہ وہ ان کی ضرورتیں پوری کرے اور لینڈین کے معاملات میں ان کی مدد کرے اور اسی طرح یہود و نصارہ کی پیروی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا تَتَّبِعُنَّ سَنَنَا مَنْ قَبْلَكُمْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یاقیناً پہنی امتوں کے طور طریقوں پر یوں چلو گے جیسے ایک بالشت دوسرے بالشت کے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے حتیٰ کہ اگر وہ سانڈا کے بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کے طریقوں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون حضرات محترم جن علامات قیامت کا ذکر انہا حدیث میں کیا گیا ہے ان میں سے بیشتر کا ظہور ہو چکا ہے مثلا علم کی کمی اور جہالت کا غلبہ عورتوں کی قصر قتل شراب نوشی اور زناکاری کا عام ہونا جاہلوں کا مفتی بن جانا خاص طور پر جو علامت آخری حدیث میں بیان کی گئی ہے اور وہ ہے مسلمانوں کا یہود و نصارہ کے طور طریقوں پر چلنا اسی لئے اللہ میں اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ میں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود اور اسی طرح علم پر عمل نہیں کیا جائے گا حضرت زیاد بن لبیت وضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا ذکر کیا اور فرمایا اور پھر فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم چلا جائے گا میں نہ کہا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے چلا جائے گا جبکہ ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اسے اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے اے زیاد میں تو تجھے مدینہ کے بلے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کو نہیں پڑھتے لیکن یہ پڑھنے کے باوجود وہ ان پر عمل نہیں کرتے اور حضرت ابن مسعود کہتے ہیں حفظ قرآن حروف قرآن کے حفظ سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے حدود کو قائم کرنے سے یعنی اس کے احکام پر عمل کرنے سے ہوتا ہے اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں قرآن کو ترزمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے اور حضرت عبادہ بن سامیت رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں سب سے پہلے لوگوں سے خشو کو اٹھایا جائے گا این ممکن ہے کہ ایک آدمی اس مسجد میں داخل ہو جہاں نماز باجمات پڑھی جاتی ہے اور اسے اس میں ایک آدمی بھی خشو والا نظر نہیں آئے گا یوں تو بہت ساری قیامت کی نشانیاں ہیں اور خطبہ طویل ہوتا جا رہا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن حدیث پر مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن حدیث کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائی کامل آجل عطا فرمائے جو مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے قرض ادا کرنے کی کوئی نہ کوئی سبیل پیدا فرما دے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین